اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں انڈا آم لیٹ سپرنگ آنین کے ساتھ اور کچھ اور سبزیں ایڈ کر کے یہ ناشتہ بناوں گی بہت ہی زبردست اور مزیدار ناشتہ بنا تھا اس کے لیے میں نے لیا ہے دو عدد انڈے اور سپائسز میں میں نے لیا ہے کالی مرچ پیسی ہوئی لال مرچ اور پنگ سالٹ یہ میں نے ون ون ٹی سپون لیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یا جتنے آپ انڈے لے ہیں اتنا ڈال سکتے ہیں اس کی کانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ویجز میں میں نے لیا ہے ٹاماتر ایک چمچ بندگو بھی ایک چمچ سپرنگ اونین لیا ہے میں نے دو چمچ اور اس کے بعد ہری مرچ باری کٹی ہوئی ہے ہرا دھنیا باری کٹا لیا ہے اور شملہ مرچ پلی ہے میں نے ان سب چیزوں کو باری کٹ لیں گے اور چار پانچ چمچ میں نے دودھ کے لیے ہیں اس میں اس سے انڈا بہت زیادہ فلافی بنتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور آئیل لیا ہے میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون اب سب سے پہلے انڈا لیں گے اور اس میں میں سپائسز ڈال رہی ہوں کالی میچ لال میچ اور نمک اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چار سے پانچ ادد ٹیبل سپون ملک کے اور اسے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ تھوڑا سا فلافی سا ہو جائے ملک دے ٹیبل سپون سپون اور이드umm شملاں ایڈ کرنا ہے اس میں شملا ملچ سپون سپون کرنی جوڑی ر因为 کٹا ہوا ہے یہ بھی سپون ایڈ کرے ہیں اور اس کے بعد گرین چلی کٹی ہوئی ہے اسے بھی سپون پھینٹ اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گرین پیاز وہ جو سپرنگ اونین کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد ایڈ کیا ہے کیبج اور ٹماٹو ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ایک توا لیا ہے اسے گرم کر کے اس پہ آئل ایڈ کر لیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس پر ہم یہ پھینٹا ہوا انڈا اور ویجز ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے پھیلا لیں گے یہ ناشتہ بچے اور بڑے سب شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اور آپ یہ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ناشتہ بن کر تیار ہوا ہے اس کے بعد میں نے یہ پراتھا بنایا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا سا کلر دیں سے مزیدار سا آملیٹ تیار ہے ہمیں سے چائے بریڈ اور پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سادی روٹی کے ساتھ بھی کچھ لوگ کھانا پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ